نمشکار دوستو امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھے ہوں گے سوست ہوں گے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم چھاننے والے ہیں exam میں آنے والے important questions کے بارے میں تو چلی دوستو بینا کسی دیری کے شروعات کر لیتے ہیں اس ویڈیو کی جان لیتے ہیں سبھی important questions کے بارے میں بلوک ون کی بات کر لیتے ہیں بلوک ون کی فرسٹ ہیکائی کے بارے میں ہم آج کس ویڈیو میں چاننے والے ہیں کس طرح اسے exam میں attempt کرنا ہے اس پوری یونٹ کو ہم آلریڈی سمجھ چکے ہیں اس کو کس طرح سے ایکزیم میں اٹیمٹ کرنا ہے کس طرح سے کوششنائیں گے اس کے بارے میں ہی ہم چاننے والے ہیں یہ ہے ہماری بی ایس ڈی ایل لے ایک سو پینتیس کی بک جس کا نام ہے ہندی بھاشا ایمان ویوید پریوگ اس بک کے اندر ہمارے پاس دو خند ہے دو خندوں میں تیرہ اکائیاں دی گئی ہے پہلے خند میں سات اکائیاں ایک ایک کر کے ہم سبھی کے بارے میں جانیں گے دوسرے خند کی اگر ہم بات کریں دوسرے خند کے اندر ہمیں آٹھ سے تیرہ اکائی تک دیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ایک ایک کر کے انپورٹنٹ کوشنز کو جانیں گے تو چلیے دوستو بینا کسی دیری کے اب ہم شروعات کر لیتے ہیں یوریٹ ون کی اکائی ایک کی اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں پہلی اکائی ہر ایک بک کی انپورٹنٹ ہوتی ہے اس بک کی بھی انپورٹنٹ ہے تو اس کو بہت اچھے سے کرنا ہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلا جو انپورٹنٹ پارٹ ہے بھاسا اور لیپی بھاشا میں لیپی کے مہتب کو سمجھائیے ایسے کر کے کوششن آتا ہے اگزام میں 20 مارکس کے لیے ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھ چکے ہیں اب ہم چان لیتے ہیں اگزام میں اسے کیسے لکھنا ہے اگزام میں اس کوششنز کو ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے ہم سب ہندی بھاشا بولتے اور لکھتے ہیں ان دونوں کے مادھیم سے ہی ہم ایک دوسرے سے اپنے ویچاروں کا ادان پردان کرتے ہیں جو باتیں ہم موکھیک روپ میں پرکٹ کر سکتے ہیں انہیں ہم لکھت روپ میں بھی پرکٹ کر سکتے ہیں لیپی اور اچارن بھاشا کے دو مول تتو ہیں لیپی کے مادھیم سے ہم لکھ کر اپنے ویچاروں کو پرکٹ کر سکتے ہیں تتھا اچارن کے مادھم سے ہم بول کر اپنے ویچاروں کو پرکٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیپی اور اچارن بھاشا کے دو مول تطو ہیں جیسے کہ اس چمیہ میں آپ کے سامنے نہیں ہوں پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں بھاشا کے لکھی تروپ کو پڑھ پا رہے ہیں لیکن یہ کیسے سمبھو ہے آپ بھاشا کے لکھی تروپ کو پڑھ پا رہے ہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ کے سامنے چھپے ہوئے یہ ہے اکشر انہی اکشروں کے مادھیم سے آپ اس کو پہجان پا رہے ہیں اس کے اردھ کو گرہن کر پا رہے ہیں سمجھ پا رہے ہیں اسی طرح سے لیپی کے مادھیم سے ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنا سننے کا دوسرا روپ ہے لیپی کے مہتب میں جاننے سے پہلے ہمیں بھاشا کے مہتب کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم بھاشا کے بارے میں ہی جان لیتے ہیں بھاشا وہ مادھیم ہے جس پر مانو سماج کا بہو مکی وکاس نربھر گڑتا ہے یہ جان کر اششاریہ ہوگا لیکن بھاشا کے بینا منوسیے سوچ بھی نہیں سکتا سوچنے کے لیے بھی منوسیے کو بھاشا کی ضرورت ہوتی ہے کسی انسان کا سمپورن چنتن اس کی ماتری بھاشا میں ہوتا ہے لیکن بھاشا میں چنتن اور وکاس کی ادھار بھومی لیپی ہے لیپی بھند بھاشا یا لیکن کلا کے ادھبھو سے ہی بھاشا کا چرم وکاس سمبھو ہو سکتا ہے لیپی کے وکاس سے پہلے صرف منوسیے بولتا تھا وہیں لکھتا نہیں تھا سنسکریت کے وکاس کے ساتھ ہی لکھنا پرارمب ہوا پہلے منوسیے نے تاڑ پتھروں پر لکھنا شروع کیا پھر گیلی مٹی پر پتھروں پر لکھنا شروع کیا کچھ سنسکریتیوں نے دھاتو پتھلوں پر بھی لکھا ادھک پرچار نہیں ہو پایا سنسار میں اس سمیہ کم بھاشا ہی لکھی جاتی تھی مدھے یگ میں جب کاغچ کا اتبادن آرمب ہوا چھپائی کا پرچلن ہوا تب سے لکھنے کا بھیاپک پرچار ہونے لگا لکھنے کی کلا بڑھنے لگی آج کی سمیہ میں ہر کوئی پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتا ہے جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا اسے اشک شتیا انپڑ کہا جاتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ پڑھنے لکھنے سے گیان کا وستار ہوتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو بھاشا ہی لکھی جا سکتی ہیں وہ پرگتی کرتی ہیں ان کو بولنے والا سماج انتی کرتا ہے کسی بھی بھاشا کو لکھنے کے لیے لیپی سب سے مہتپوندتو ہے لیکن لیپی کا سماج کے وقاس سے کیا سمبند ہے آئیے اس کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں لیپی کے مہتپوندتو کے بارے میں جان لیتے ہیں لیپی کا سب سے بڑا گھن ہے ویچاروں کو سرکشت رکھتے ہوئے اسے سمیے کے ساتھ آگے بڑھانا جب ہم بولتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے لیکن لکھنے پر اسے ستھائی تم مل جاتا ہے لکھے ہوئے اکشر دھونے کی طرح ہم مٹتے نہیں ہیں ہم اپنے ویچاروں کو لکھ کر اسے بعد میں پڑھ سکتے ہیں اس کارن ہم ادھک ویوستیت روپ سے لکھتے ہیں تھوڑے شبدوں میں ساری بات کہنے کا پریاتن کرتے ہیں بول چال کی بھاشا لکھت بھاشا کے سوروپ میں انتر ہوتا ہے لکھنے سے ہی بھاشا کا وکاس ہوتا ہے اسے ہم بھاشا کو سرکشت رکھنا کہہ سکتے ہیں لیپی سے بھاشا یعنی بھاشا کے مادھیم سے کہے گئے ویچاروں کو سرکشت رکھا جا سکتا ہے اسی کارن ہمارے پاس پرانے جمانے کی کریتیاں سرکشت ہیں یہ ویچار پیڑی در پیڑی آگے جاتے ہیں جس کے کارن مانو جیون کا وکاس ہوتا ہے وکاس کی یہ کہانی ہماری سنسکریتی ہے لیپی کے کارن ہی ہم سنسکریتیوں کو سرکشت رکھ پاتے ہیں لیپی کے مادھیم سے ہی ہم پراجن بھارتی اتحاس کے جانکاری پرابط کر پائے ہیں لیپی کے مادھیم سے ہم سنپیکشن کا وستار کر سکتے ہیں ارثات اگر ہم بولیں گے تو زیادہ سے زیادہ ہزار لوگ ہی ہمیں سنپائیں گے لیکن اگر اکباروں میں لکھیں گے تو شاید لاکھوں لوگوں تک وہے بات پہنچ پائے گی بھارت میں ہی نہیں دنیا کے کونے کونے میں بھی ہم اسی طرح سے اپنے ویچاروں کو پہنچا سکتے ہیں لیکن سے آنے والی پیڑی کو بھی ہم اپنے ویچاروں کو پہنچا سکتے ہیں ہم نے لیپی اور لیکن کی بات کی تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ لیکن کیا ہے لیپی کیا ہے لیکن ویدھی کیا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں ہم جس کرم میں دھونیوں کا اچارن کرتے ہیں اسی کرم میں نشچت آکاروں کے مادھیم سے دکھانا لیپی کہلاتا ہے ارثات لیپی اچارت ہونے والی دھونیوں کے لیے نشچت چین یا پھر آکریتیاں ہیں ان نشچت چینہوں اور آکریتیوں کو ہم ورن کہتے ہیں پرتیک ورن کی اگلی دھونی ہوتی ہے ادھان کے لیے شبد کال کو لیجئے جس میں تین دھونیاں ہیں کال انہی ورنوں کے میل سے سبد کا نرمان ہوتا ہے شبدوں کے مادھیم سے ہی ہم اپنے ویچاروں کو ویقت کر پاتے ہیں انہی ورنوں کے لکھنے کے دھنگ کو لیپی کہا جاتا ہے کسی بھاشا کی ورن مالا اس بھاشا کے سبھی دھونیوں کے چینہوں آکریتیوں یا پھر پرتیکوں کی ویبستہ ہوتی ہیں ہندی بھاشا کی ورن مالا کی لیپی دیوناغری لیپی ہے یہ لیپی ہندی کی دھونیوں کا پرتی ندھیتب کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری بھاشاوں میں ایک ہی لیپی ویبستہ ہوتی ہے دیوناغری لیپی بائیں سے دائیں اور لکھی جاتی ہے عربی بھاشا کی لیپی لیکن دائیں سے بائیں اور لکھا جاتا ہے جپانی بھاشا کے ورنوں کو اوپر سے نیچے کی اور لکھا جاتا ہے جبکہ چینی بھاشا کی دھونیوں کے الگ سے سنکیت نہیں ہوتے ہیں بلکہ پورا شبد ایک تصویر کی طرح ہوتا ہے اسی کان سے چینی لیپی کو چیتر لیپی بھی کہا جاتا ہے ان ویبھنتاؤں کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیپی ریکھاؤں اکاروں کے مادھم سے اچارت بھاشاوں کی اور سنکیت کرتی ہے ہندی بھاشا دیوناغری لیپی میں لکھی جاتی ہے دیوناغری لیپی میں پرائے شبدوں کی شروعات اور انت کو چھوڑ کر ویانچنوں کے ساتھ سور کے ستھان پر ان کی ماتراؤں کا اپیوگ کیا جاتا ہے دیوناغری لیپی میں سوروں کی سنکھیا گیارہ ہیں لیکن ویانچنوں کے ساتھ کیول ان کی ماتراؤں کا ہی اپیوگ ہوتا ہے ماتراؤں کی اپیوگ سے شبد کافی شنکشیپت ہو جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے اسی لیے دیوناغری لیپی ہندی کے لیے ادھیک سگم شنکشیپت اور ویجیانک لیپی ہے اور یہی کارن ہے کہ دیوناغری لیپی کو ہندی بھاشا کے لیے اپیوک کیا جاتا ہے اندھارن کے لیے آپ ان شبدوں کو لیجئے اسے اگر ہم دیوناغری لیپی میں لکھتے ہیں تو شبد کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن اگر ہم اسے دوسری لیپی میں لکھے تو یہ شبد گیارہ ورنوں کے میل سے ہی لکھا جائے گا جس کے کارن شبد کافی بڑا ہو گیا ہے اور ادھکستان لے رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ سبھی بھاشاوں کی لیپی ہوتی ہے جن بھاشاوں کی لیپی نہیں ہوتی وہیں بھاشایں سمیہ کے ساتھ سمابت ہو جاتی ہیں جس طرح پراشنکال میں انہیں بھاشایں بولی جاتی تھی جو آج کے سمیہ میں سمابت ہو چکی ہیں ارثات بینا لیپی کے بھاشا کا وکاس نہیں ہوتا ہے بھاشا کے وکاس کے لیے لیپی ایک مہت پون بھومی کا نبھاتی ہے یہ تھا بھاشا میں لیپی کا مہت تو وہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اگلا جو ہمارا پرشن ہے وہ دیوناگری لیپی سے آتا ہے دیوناگری لیپی کے سمبند میں اپنے وچار ویقت کیجئے یا پھر دیوناگری لیپی کے ورنوں کے مانک روپ کو بتاتے ہوئے اس سے سمبندت لیکھن کی کڑھنائیوں پر پرکاش ڈالیے دیوناگری لیپی سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوششن آتا ہے تو آپ کو آنسر کچھ اسی طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں اس کوششن کو کسی بھاشا کی ورن مالا اس بھاشا کے سبھی دھونیوں کے چینہوں آکریتیوں کی ویوستہ ہوتی ہے ہندی بھاشا کی ورن مالا لیپی دیوناگری لیپی ہے یہ لیپی ہندی کی دھونیوں کا پرتی نیدی دف کرتی ہے دیوناگری لیپی بائیں سے دائیں اور لکھی جاتی ہے دیوناگری لیپی میں پرائے شبدوں کی شروعات اور انت کو چھوڑ کر ویانجنوں کے ساتھ سوار کے ستھان پر ان کی ماتراؤں کا اپیوگ ہوتا ہے ویانجنوں کے ساتھ ماتراؤں کا اپیوگ کر کے شبد اتیانت سنشیپت ہو جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے جس کے کارن یہ ہے ادھکستان نہیں گھیرتا اور شبد چھوٹا بنتا ہے اس لیے دیوناگری لیپی ہندی کے لیے سب سے شگم سنشیپت اور ویجیانک لیپی ہے ہندی کا چھیتر اتیانت ویشال ہے اسی کارن کچھ ورنوں کے لیخن میں ویبھیتہ اونا سبھاوک ہے لیکن اس کے مدرن میں کٹھنائی ہوتی ہے لوگوں کو سیکھنے سکھانے میں کٹھنائی ہوتی ہے آج کل کمپیوٹروں کے مادھم سے شبدوں کا سنیوجن کیا جاتا ہے پہلے یہی کام ٹائپ ٹائٹروں سے ہوتا تھا دونوں ہی ستیتیوں میں شبدوں کا مانک ہونا انیواری ہے اسی کارن بھارت سرکار نے کندریہ ہندین ردیش حالے کو مانک دیوناغری لیپی ندھاریت کرنے کا کاریہ سوپا ہے اس کا اودیش یہ تھا کہ ہم نشید کر سکے کہ آگے کون کون سے ورن مانک ہوں گے کس پرکار سے ان کا اپیوگ ہوگا اس کاریے کے پیچھے یہ بھی اودیش تھا کہ لوگ مانک ورنوں کا ہی اپیوگ کرے جس سے بھاشا میں ایک روپتہ آئے ہندین ردیش حالے نے ہندی ورن مالا میں گیارہ سور تتھا ان کی ماترائیں ہیں ایک انسوار ایک ویشارگ تیتیس ویانجن تتھا ان کے علاوہ دویگونی ویانجن اور سنیوکت ویانجن بھی سمیلیت ہیں اب ہم کچھ لے گھن کی کٹھنائیوں کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے کہ یہ کچھ شبد دیے گئے ہیں جن سب پہلے کی چھپائی میں آتے تھے اب یہ چھپائی میں آنے کم ہوتے جا رہے ہیں پہلے کی پستکوں میں یہ شبد جادہ چھپتے تھے آدھونک چھپائی میں ان سبتوں کی چھپنے گنجائش بہت کم ہیں انہیں سنیوکت شبد کہا جاتا ہے یہ دو ورنوں کے میل سے لکھے ہوئے آتے ہیں انہیں سنیوکت ورن کہا جاتا ہے نردیش شالے نے اس کو سرلی کرنے لیے حلند کا اپیوگ کیا ہے تاکہ اسے لکھا اور پڑھا جا سنیوکت ورن بنانے کی ویدھی سنیوکت ورنوں کو بنانے کے لیے بھی کئی طریقے اپنائے جاتے ہیں آئیے جان لیتے ہیں ان سب ہی کے بارے میں سب سے پہلے آجاتا ہے ری کا اپیوگ ری کا اپیوگ الگ طریقوں سے کیا جاتا ہے کبھی کسی اکشر کے پیر میں تو کبھی اوپر چلا جاتا ہے ماترہ بن کے تو آئیے اس کے بارے میں ان دونوں اکشر کو پیچھے سے تھوڑا سا کار پیا جاتا ہے اور سی اکشر بنا دیا جاتا ہے ان کے علاوہ بچے ہوئے اکشر کے ساتھ وہی پہلے والا رول حلند لگا کر ان کو سی ی ی جان لیتی ہیں جیسے کی ان شبدوں کو دیکھ یہ شبد اچارن میں ایک سمان ہے لیکن ورطنی میں انتر ہے ورطنی کے اس دوش کو دور کرنے کے لیے ہندی نردیش آلیہ نے سجھاو دیا ہندی نردیش آلیہ نے کسی بھی ورق کے پنچم ورن کو اس ورق کے پہلے چار ورن کے ساتھ انسوار دکھا جائے گا ایسا نیم بنایا اسی طرح سے ناسک ورن کے ساتھ بھی ان کا اپیوگ ہوتا ہے لیکن یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ ناسک ورن کے بعد اس ورق کے پہلے چار ورن کے علاوہ کوئی انی ورن نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی انی ورن ہے تو انسوار نہیں ہوگا وہ آدھی روپ میں لکھا جائے گا ادھان کے لیے آپ ان ورن کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ان کا اپیوگ ہوگا امید کرتے ہیں آپ دیو ناغری لیپی سے آنے والے کسی بھی کوشن کو ایزی لکھ کر دیں گے اگلے کوشن کی ورطنی سمبندی تنیاموں کا ادھان سہیت ورن کیجئے اس کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں وستار پوروک جان چکے ہیں بیس مارکس کے لیے کوشن آتا ہے تو جائیے اور وہ ویڈیو بھی دیکھئے اگلی ویڈیو جلد ہی چینل پر آ جائے گی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر لینا کمینٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو یہ جان گاری کیسی لگی ملتے ہیں ویڈیو میں ایسی ہی اور بھی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت